بریک کے بعد خوش آمدید ہر جگہ پہ پرانے ادوار میں اسی طرح کرا تو اس پہ بہتری کیسے لائے جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے میں مجھے رحیل سید صاحب سے بڑی اہم بات پوچھنی ہے رحیل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کمپلینٹ سیل ہے نیب کا انپریسیڈنٹلی اس میں بہت بڑے پیمانے پر کمپلینٹ جو لانچ کی جا رہی ہیں ریکارڈ ہے یہ لہور کی تاریخ میں پنجاب کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر کمپلینٹ کا سلسلہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور کمپلینٹ سیل جو ہے وہ امبار لگ گئے وہاں فائلوں کے تو اس پہ کیا کہیں گے کیا وجوہات ہیں اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان کیوں گیا نیب کی طرف دیکھیں فہد اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب نیب نے یہ ساؤسون سیٹی کے کیس ٹیک اپ کیے تو یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اسی وہی آسان نظر آئے کیونکہ اس سے پہلے انٹی کرپشن میں لوگ جاتے تھے مکمکہ ہو جاتا تھا پولیس والے اس کیس کو لیتے نہیں تھے تو جب یہ کیسز انٹی کرپشن میں گئے نیب میں گئے تو لوگوں کو یہ امید ہوئی کہ جب اگر ہم نیب میں اپنے درخواستیں دیں گے تو یا تو ہو سکتا انہیں پراؤٹ مل جائیں یا ہو سکتا ان کو پیسے ہی مل جائیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈی جی نیب لاہور شہزاز سلیم جب کھلی کچھاری لگاتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھے کہ بڑے بڑے سکینڈل ہاؤسنگ سوسائٹی میں آئے ہیں جس میں ایڈن تھا فروسپوروڈ سٹیہ تھا سٹی تھی موڈل ہاؤسنگ سوسائٹی تھی خیابانیا مین ہے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ لڈی کے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہہ جاتی لڈی سٹی موڈ ہو رہا ہے فہد وہ فائلنگ سسٹم میں ہو رہا ہے لوگوں کو ڈھائی لاکھ روپے کا لالا جاتا ہے کہ آپ ڈھائی لاکھ روپے جمع کر رہے ہیں چھے ہزار یا آٹھ ہزار روپے مہینے کی کس آپ دیتے رہے ہیں تو آپ کو پروٹ مل جائے گا پانچ سار بعد لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بعد زمین ہی نہیں ہوتی آپ نے خوابوں میں انہوں نے ڈیویلپرٹس نے سوچا وہ ہوتا ہے کہ ہم آگے والی زمین لے لیں گے وہ والی زمین لے لیں گے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں زمین ان کو ملتی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ فرار ہو جاتے ہیں پاہ کر اگر سوسائٹی کا ایشیو دیکھیں وہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے لیے ساڑھے پانچ سار لوگوں سے پیسے لیے پندہ سو ہم کے بعد رازی پروٹس کی جگہ تھی اور وہ بیچ کے چلے گئے تو یہ سب سے بڑا فرار ہو رہا ہے اس میں لڈی اے جو ہے کسور وار ہے کیونکہ جب وہ سکیم تیار ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا کہ کس سکیم کا میپ میں منظور ہوا ہے کس کا نہیں ہوا کس کو شیار دینا ہے کس کو کٹنگ کرنے کی زیادت دینی ہے لیکن لڈی اے سوتا رہتا ہے جب لوگوں کے کروڑوں روپے دھوپ جاتے ہیں تو اس سے یاد آتا ہو یہ تو فرار ہو گیا لوگوں کے ساتھ لڈی اے اپنے ایسو پیس پر عمل نہیں کرتا جب لڈی اے سیٹی بنی شیخ زہن بیٹے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں نہ اس کا کوئی نقشہ تھا نہ اس کی زمین تھی لیکن لڈی اے کے نام پہ کروڑوں روپے کا فروڈ جو ہے عمام سے کیا گیا لڈی اے سیٹی کے نام پہ لڈی اے نے خود کیا تو یہ تو ادھر سسٹم چل رہے ہیں لڈی اے میں لوگ لٹ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑی بڑی سوسائٹیز کے پیچھے سیاست دان ہیں شیخ صاحب جسے نظیر چوہان کی بات کر رہے ہیں میں انہیں پچھلے بارہ سال سے جانتا ہوں اس وقت سے جانتا ہوں جب حفیظ سینٹر میں ان کی ایک دکان تھی وہ پروپٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے پروپٹی ڈیلر تھے آت دس سال بعد وہ ارپتی ہو چکے ہیں انہی سوسائٹیز کے کاروبار کی وجہ سے اور اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں علیم خان کی مثال ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں خواجہ ساتھ رفیق آجائے کیسر امین بٹ آجائے سینٹر گلزار کے جو پارک کرب ہے آپ کو بڑی بڑی سوسائٹیز کے پیچھے یہ سیاستہ نظر آنگے جو ووٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوسائٹیز کے کاروبار میں گھوز جاتے ہیں جو اپوزیشن ڈیڈر ہیں محمود رشید جو سابق تھے ہیں ان کا بھی پروپٹی کا کاروبار ان کے بھائی کا بھی پروپٹی کا کاروبار ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو مافی ہے یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور یہ سستے داموں جھانسہ دیتا ہے اور اس کے بعد عوام کو لوٹتا اور یہی شکایات نیب میں جا رہی ہیں لوگوں کا اعتماد یہ ہے کہ کم از کم نیب ان کے پیسے واپس لٹا دیتا ہے جو بڑے بڑے مزمان ان کو گرفتار کر کے یہ کہتا ہے کہ پروٹ واپس کر جائیں گے اس لئے لوگوں کا نیب پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر درخواستیں آتی ہیں اسی حوالے سے کہ لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ انہیں وہاں پر انصاف ملے گا چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز میں کرپشن ہے بڑی سوسائٹیز کو چھوڑیں چھوٹی چھوٹی دو دو چارچر ایکڑ پر لوگوں نے کٹنگ کر کے پروٹ بیچے ہیں اور جو الڈی ہے وہ سوتا رہے کیونکہ پہلے تو چنین الڈی کے پاس لہور تب تو پورا پانچے شیئرز اس کو دے دیے گئے ہیں پر پنجاب تک گلڈی کو بڑھائے جا رہے ہیں ہر جگہ پر کرپشن ہے سوسائٹی جو بھی لے لیں جگہ ان کے پاس ہے نہیں پروٹوں پر پروٹ بیچے جا رہے ہیں اور جب اشتہار آتا ہے جب وہ اپنے پروٹ بیچتے ہیں اس وقت گلڈی ہے سوئی ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ اطماعات ہے فہد کے کم اصلاح نیب کے پاس جائیں گے درخواستیں دیں گے نیب گرفتار کر لے گی اور موجودہ جو ڈی جی ہیں شہزاد سلیم ان کے دور میں کارکرت کی بہت زیادہ نیب کی اس لیے بہتر رہی ہے کہ چیرمن نیب جسٹس جاوید اگبار کے حوالے سے ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ آپ تحقیقات کر رہو بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوں اور آپ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈن والے کے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں بڑے مارکان جو تھے سینیٹر گلزار کے جو بیٹے ہیں مارک گلزار انہیں گرفتار کیا گیا یا خیابانی امین کے جو ڈیریکٹر تھے ان کو گرفتار کیا گیا تو نیب نے اس سوالے سے گرفتاریاں بڑی کی ہیں اور جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم اس لیے بنی ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات ہیں انہیں کلیر کیا جا سکے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم یہ کام کری ہے کہ جو ایسی سوسائٹیز ہیں جو کانونی طور پر ٹھیک ہے لیکن لیکن لڈی ایسی پریشر کی وجہ سے مکمکہ کے چکر میں انہیں پاس نہیں کر رہا تو ان کو کہا یہ جا رہا ہے ان سوسائٹیز کو پاس کریں تاکہ لوگوں کو پلوٹ دیا جا سکے اور بہت سے ایسی سوسائٹیز ہیں جو بلکل ارائیگولر ہیں تو ان کے بارے میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سیل کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان سے ریکوری کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے کہ عوام کو ریکوری کروائے جا سکے اس حوالے سے نیب بہت کام کر رہا ہے نیب پہ دباؤ بھی بہتا لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ آئے دن نیب کے بعد کبھی پاک آرپ والے پہنچے ہوتے ہیں کبھی ایڈن والے پہنچ جاتے ہیں کبھی خیالے کیابانی امین والے پہنچ جاتے ہیں مظاہرہ کرنے ہیں کہ ہمیں ہمارے پلوٹ دیا جائیں دس دس سال ہو گئے لوگوں نے پیسے دے دی انہیں پلوٹ نہیں دیا جارے عرب پتی ہو گئے یہ سوسائٹی آپ دیکھیں ایک سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے بعد سوسائٹی کی چینج چلتی رہتی ہے عرب سے خرپتی ہو جاتا ہے وہ سوسائٹی والا لے گل لوگوں کو پلوٹ نہیں ملتے یہی لڈی ہے دس سال جب یہ گورنمنٹ تھی پچھلی انہیں کے جو لڈی میں جو بھی کام ہوئے جو بھی سوسائٹی بنی جس طرح شیخ زینے گئے پچھلے دس سالوں میں بنی ہے دس سالوں میں یہ عربوں کو جو ہے خرپر رہتا لوگوں کو ساپلوٹ کیا گیا لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب لوگوں کو یہ کم از کم اعتماد ہے ہاں جی بات پوری کر لیں جی اب کم از کم لوگوں کو یہ اعتماد ہے فاتح کے نیب انہیں کم از کم ریکوری تو دے رہی ہے ان کے پیسوں کی امید ہے کہ کم از کم پیسے مل جیں گے منہ دس سال تک تو لوگ رولتے رہے ہیں کسی نے بھی ان کی بانہ نہیں سنی آپ یقین کریں کہ جو وہ درخواست ہوتی تھی وہ انٹرٹین ہی نہیں کرتے تھے انٹرٹین ہی ہوتی تھی درخواست جی صورتحال کی زہیم قادری صاحب آپ کا چونکہ سیاست کے اعتبار سے وسیع تجربہ ہے تو آپ بزدار حکومت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پنجاب میں لاہور میں کوئی بہتری آئیں گی اور الڈی ایم ای ریفارمز کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور یہ جو اب تک کا معاملہ رہا اور پرانی حکومتوں میں بھی چلتا رہا اب یہ رک جائے گا لوگوں کو ان کے ساتھ فراد کا سلسلہ کھلے عام دن دہارے فراد اور غربن کا جو معاملہ یہ رک جائے گا آپ سمجھتے ہیں پولیٹیشن کے اعتبار سے جی بلکل رکنا چاہیے کیونکہ دیکھیں پہلے پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے جن لوگوں کے نام لی ہیں وہ تو یقیناً اس سیاسی طور پر منسلک تھے لیکن آپ کا بس کم وہ لوگوں کو بھی پوچھا جانا چاہیے جو ان کی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں انہوں نے ابھی دو نام لی ہیں میں نہیں کسی کا نام لینا چاہتا جن کی جن کی یہ بات ہو رہی ہے آج وہ کس سے مات سے ہیں اور وہ کہاں ایکسپوز ہوئے ہیں اور کب اجازت کی ہے اس کی یہ دس سال پہلے کی جانت نہیں ہے بھائی یہ ابھی لی گئی ہے آنے کے بعد اور یہ بھی نمائندہ آپ کے جو ہیں وہ فرما رہے تھے تو اب بات یہ ہے کہ جو پہلے چیز وہ ابھی ہے اگر یہی وطیرہ رکھ رہا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر یہ چیز ہوتی ہے اور اکروس تو بوڈ ہرے کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں اور چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو اب تک حالات دیکھیں قادری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکروس دی بورڈ ہوگا اب تک حالات پولٹیکلی سارے آپ دیکھ بھی رہے ہیں ابھی تک تو نہیں ہوا ابھی تک تو کسی خلاف اپنی ہوا نا دیکھیں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن شہباز شریف صاحب کو گفتار کر لیا جیا ابھی ریفرنس نہیں فائل کیا گیا تھا بابا روان صاحب کو نہیں کیا گیا ان پر ریفرنس بھی تھا نہیں بابا روان نہیں ہے بیشمار مثال ہے بیشیوں مثال ہے لیکن میں تو اس سارے عمل کے لیے اس پر یہ کہتا ہوں دیکھیں کہ یہ عمل ضرور ہونا چاہیے اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے کرپشن بہت بڑا ناصور ہے اور اس کو آن ارث ہونا چاہیے اور میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں بلکل لائب کے اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن ارخ صرف یہ ہے کہ اگر یہ کرونس بہت نہیں ہوگا تو پھر یقین ہے اس کی وہ سینکٹی نہیں رہی گی اور وہ عزت نہیں رہے گی اس تمام کام کی اور دوسرا اگر آپ کسی بے گناہ کو پکلیں گے تو پھر ایک میسیج کے نوے ہوگا لوگ کاروبار کرتے ہوئے دریں گے آپ کو علم ہے کہ پاکستان کا سب سے ڈیویلپنٹ ہے اس کا کتنا بڑا کانٹریبوشن ہو سکتا ہے پاکستان کی ٹیکس پر اور اگر ہم اس کو یہ آپ ختم کر دیں گے کاروبار کو ٹھرا دیں گے لوگوں کو کہ سب کو پکر لیں گے سب اندر کرتے ہیں تو پھر یقین کاروبار پر خراب ہوگا یہ لوگوں کی انویسمنٹ ہوئی ہے اب آپ پچھلے تین چار ماہ سے دیکھ لیں کہ انڈیکس کدھر ہے آج بلوٹ کی جو قیمت دس روپے تھی چار ماہ پہلے آج وہ چھے روپے پہ آگیا ہے کیونکہ اب آپ نے اس پر فائل ارب کا ذکر کر دیا آپ نے اس پر بڑا کچھ کر دیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ان کی یہ پولیسیز کام جاب ہو جائے یقینا یہ سہی عمل ہے یہ پولیسیز بری ٹھیک ہیں لیکن کیا اس اڈیویلٹ اکانوی میں بھی اپنی چیزہ موجود رہے گا آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو پلگ ان کرتے چلے جاتے ہیں اگر آپ اکراؤس سو بہت اس طرح کھے باک ٹھیک کر دیں گے تو پیوک تو نظام جو ہے وہ کھے بھال ہو جائے گا اور سسٹم کو ساکت نہیں رہے گی چلنے کی وہ ترکت نہیں رہے گی کہ ہوتے آپ کو کچھ نہ سکیں ٹھیک ہے کریشی صاحب یہ سینٹیٹی کی بھی بات کی انہوں نے الڈیے سے متعلق بھی بات کی تو کس طرح سینٹیٹی بھی الڈیے کی بہال ہو جائے گی اور آپ ویب سیٹ کی بات کر رہے تھے تو بہت سارے در پینلسٹ نہیں نہیں مان رہے کہ الڈیے پہ لوگوں کو بلیو رہا ہے پرانے ادوار کے حوالے کی وجہ سے تو اس پہ کیا کہیں دیکھیں جو قادری صاحب نے بات کی اور پہلے رحیل صاحب نے بات کی میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ سب سے پہلا تو ہم نے یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے کوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ ہمارے کوئی سبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جن کی وہ کوئی جگہ ہے تو دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ کراس با بورڈ ہم الڈیے نے کاروائی کر دی اس سے پہلے میں یہ بالکل قطن کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا لیکن اس سے پہلے الڈیے کوئی سندھ میں نہیں تھا یا اس سے پہلے بلوچستان میں نہیں تھا کہ جی وہ گورنمنٹ کا اس پہ انفلنس نہیں تھا اور جو دوسرے لوگ سکیمیں بناتے رہے ہیں اور جو سادہ لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو پتا نہیں تھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں انہی کی بات ہے میں آگے پھر بڑھاؤں گا کہ نیب کی جو بات کر رہے ہیں کہ پچھلے ادوار میں اس طرح کے کام نہیں ہوئے اس گورنمنٹ نے وہ بار بار مجھے وہ پولیٹیکل بات پہ جانا پڑتا ہے نہیں آپ کا کہہ تعلق ہے کوریش صاحب وہ ایک دیب کے ساتھ نہیں 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 دیکھیں ادارہ انڈیپینڈنٹ سر ہوگے نا جب ادارہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہوگا تو وہ انڈیپینڈنٹ کام کرے گا جب کسی ادارہ پہ انفلنس ہوگا تو وہ کام اس طرح نہیں کرے گا آج دیکھیں آج ادارہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں تو آپ کی ذہن بھئی میں تو آپ کی بات کو یہ آگے بڑھا رہا ہوں کہ ادارہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے آپ نے بھی یہی کہا میں نے بھی یہی کہا کہ اس سے پہلے نہیں کرتا تھا تو سکیمیں بنتی تھی آج وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے تو آج جو ہے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے آپ شاہ جی جب پاور میں آئیں گے تو آپ سے تب ڈیفر کریں گے آج آپ سے کوئی بھی ڈیفرٹ نہیں کر رہا آپ کی بات سارے مان رہے ہیں میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے ساتھ ہوں اس سے پہلے جو ہے کہ ادارے کے اوپر انفلنس تھا جو ہمارے ممبران تھے صبح اسمبلی قومی اسمبلی وہ اپنی سکیمیں بھی بناتے تھے انجوائے بھی کرتے تھے لیکن مجھے اب کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا اب نہیں ہوگا بلکل صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے بتائیے یہ شیخ صاحب کہ الڈی اے کا ٹاپک اس وقت کا چھڑا ہوا ہے اور آپ سے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ ریفارمز کیسے لائی جا سکتی ہیں اور یہ پرانا ایک تو گاربیج سارا پرانی لیگیسی ہے اسے کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے الڈی اے اس پر کیا سوچ رہا ہے فاہ شباز صاحب میں نو سال سے الڈی اے کی بیٹ کر رہا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ لاہور شہر اور اس کی جو باقی ساتھ میں ازلاج جس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس میں کوئی غیر قانونی سکیم بنے اور الڈی اے کو پتا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا الڈی اے کا اس قدر سٹرونگ نیٹورک ہے کہ جہاں پر ایڈ بھی پہنچتی ہے تو الڈی اے کو پتا چل جاتا ہے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے سرکاری فیص آئے یا نہ آئے ان کے بچوں کی فیص اے اب یہاں سے ہی چلیں گی تو یہ الڈی اے کا شعبہ میٹروپلیٹن پلیننگ ہے جس کی یہ غفلت ہے کہ انہوں نے جب غیر قانونی سکیمیں بن رہی تھی ان کو روکا نہیں اب میمبر گورننگ بورڈی الڈی اے بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ بات کریں ریفارمز کی یہ سو روز میں حکومت کے ایک بھی ریفارم نہیں آئی کہ کس طرح ان ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف گیرہ تنگ کرنا ہے کس طرح سادہ لو شہریوں کو لوٹنے سے بچانا ہے کیا ان کے خلاف گیرہ تھی جائیں گی بریک لینی ہے جی زہیم قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور باقی ہمارے ساتھ پینلیس بھی موجود ہیں سو روز میں بھی تحریکن صاحب کی جانب سے الڈی اے کی ریفارمز کے حوالے سے اسے ٹھیک کرنے کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کر جو بڑے پیمانے پر ہاؤزنگ سکیمز ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر جہاں فروڈز کا سلسل ہے وہاں نیب تو ان ایکشن نظر آتی ہے سپریم کورٹ کی بنی جی آئی ٹی بھی ان ایکشن نظر آتی ہے لیکن حکومت نظر نہیں آتی چھوٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے